کیا آپ جانتے ہیں کہ صدیر پاکستان کو بیزلی کے کتنے یونٹ مہانہ فری دیے جاتے ہیں؟ چیف جسٹس چیف جسٹیٹ آف پاکستان کو وزینی بیزلی سرکاری خزانے سے مفس یونٹ کی صورت میں دی جاتی ہے۔ چیئرمین نیب سٹیٹ بینک گورنٹ کے وزیراعظم پروبابٹا کے ایک سے لے کر 21 گریڈ تک افسران کو کتنے یونٹ فری دیے جاتے ہیں؟ وہ تمام تفصیلات آپ اس سرکاری میں جان سکیں گے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ بیزلی تقسیم کرنے والی کمپنیوں کے ملازمین سالانہ 13 عرب روپے کی مفت بیزلی استعمال کرتے ہیں۔ اس بیزلی کا سارا بوجھ عوام کی جیبہ پڑھتا ہے۔ جینی محکموں میں مفت بیزلی نہیں دی جاتی وہاں بیزلی کے پیسے تنکھا میں شامل کر دی جاتی ہیں۔ اگرچہ اس قسم کے ملازمین کو مفت بیزلی تو نہیں ملتی لیکن پھر بھی ان کی بیزلی کا استعمال قبل سرکاری کزانے پر بوجھ کی صورت میں ضرور پڑھتا ہے۔ سب سے پہلے بال کرتے ہیں کہ واپٹا کی واپٹا کی سرکاری ملازمین کی جانب سے سالانہ 14 کروڑ یونٹ مفت بیزلی استعمال کی جاتی ہے۔ واپٹا میں کام کرنے والے سرکاری ملازمین جن کا گریڈ ایک سے لے کر چار تک ہے ان کو مہانہ سو یونٹ بیزلی کی مفت دی جاتی ہیں۔ ان ملازمین کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی مہانہ پچاس یونٹ فری دی جاتی ہیں۔ گریڈ پانچ سے دس تک ملازمین کو مہانہ ڈیٹھ سو فری یونٹ ملتی ہیں۔ گیارہ سے بارویں گریڈ کے ملازمین کو مہانہ دو سو جبکہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کو ایک سو یونٹ بیزلی کی مفت دی جاتی ہیں۔ گریڈ 16 کی افسروں کو 300 یونٹ 17 گریڈ کے افسر کو 408 گریڈ کے افسر کو 6 سی یونٹ بزلی فرید دی جاتی ہے 19 گریڈ کے افسر کو 823 گریڈ کے افسر کو 1121 اور 22 گریڈ کے افسر کو مہانہ 1300 بزلی کے یونٹ فرید دی جاتی ہیں اور واپٹہ میں گریڈ 17 سے 21 تک تقریبا 16 ہزار ملازمین ہیں یہ مہانہ 17 لاکھ یونٹ سے زیادہ مفت بزلی استعمال کرتے ہیں گریڈ 8 سے 16 ملازمین کے داد 1 لاکھ 73 ہزار ہے یہ مہانہ تقریباً تیز کروڑ یونر کے فری بزلی استعمال کرتے ہیں عوام کی جانب سے شدید احتجاد کے بعد وارٹا ملازمین کے مفت بزلی بند کرنے پر غور کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ تجویز بھی جی جا رہی ہے کہ اگر ان بزلی کے یونر سے معاف کر دی جاتے ہیں تو اتنی ہی دنکار سرکاری خزانے سے ان کی اکانٹس میں ڈال دی جائے گی یعنی سادہ لفظوں میں یہ جتنی مفت یونر استعمال کرتے ہیں اتنی ہی پیسے ملازمین کے انکام میں شامل کر دی جائیں گے کیونکہ یہی پیسے انکام میں مل جائیں گے اخوان کو ادھر سے پکٹ کر ادھر کوئی فرق نہیں پڑتا صرف وادک ملازمین ہی نہیں بلکہ ملک پاکستان کے بڑے بڑے عوضہ پر بیٹھی ہوئے بڑے بڑے عوضہ دار بھی عوام کی خرچے پر مفت بزلی کے مزے لوٹ رہے ہیں آپ صدر مملکت کو ہی دیکھ لیں یہ ریاست کے سربراہ اور مسلح افواج کے سپرین کمانڈر ہیں انہیں مہانہ تقریباً دس ہزار یونٹ فری دیے جاتے ہیں مدد پوری ہونے کے بعد جب صدر مملکت اپنے گھر چلے جاتے ہیں تو بھی انہیں یہ سہولت ملتی رہتی ہے جنہیں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی انہیں دو ہزار یونٹ فری ملتے ہیں اگرچہ صدر مملکت کی عوضے پر رہنے والے شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کی بے وقت ہوئی مہانہ دو ہزار یونٹ مفت ملتے رہیں گے صدر مملکت کے علاوہ وزیر اعظم پاکستان کو لا محدود بجلی کے یونٹس استعمال کرنے کی اجازت ہے اور وہ استعمال کرتے بھی ہیں پاکستان کی عالی عدلیہ بھی اس کا کار خیر میں بھرپور انداز میں حصہ لیتی ہے عالی عدلیہ کی جزیز کو تنکھاؤں کے علاوہ دو ہزاروں یونٹس بجلی مفت دی جاتی ہے چیز جسٹس آف پاکستان سمیت سپریم کورڈ کے تمام جزیز کو مہانہ دو ہزار بجلی کے مفت یونٹس فرام کیے جاتی ہیں ہائی کورڈز کی جزیز کو مہانہ آٹھ سو فری یونٹ دی جاتی ہیں جزیز کو مفت بجلی کا سلسلہ صرف آن کی سروس کے دوران ہی نہیں بلکہ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جاری رہتا ہے اب اگر بات کریں چیئرمن نیب کی تو چیئرمن نیب کو سپریم کورڈ کے ججیز کے برابر یعنی ہزار یونٹس مہانہ بجلی فرام کی جاتی ہے اب اسی طریقے سے پاکستان کے سب سے بڑے بینک سٹیٹ بینک کی بات کریں تو اس کے گورنر کو وزیراعظم کی طرح لا محدود بجلی مفت دی جاتی ہے کیسے سرکاری اداروں کے افسران کو بھی بجلی دی جاتی ہے یہ بجلی وابڑا کی طرف سے نہیں بلکہ ان کی اپنے اپنے محکموں کی طرف سے ملتی ہے یہ محکمی افسران کے استعمال کی گئے بجلی کے اس وابڑا کو سرکاری خزانے میں ہر ماہ ادا کرتی ہیں اب سوچ رہی ہوں کہ ججیز چیئرمن نیب گورنر سٹیٹ پینک اور وزیراعظم پاکستان سمیت صدری مملکت اتنی زیادہ بجلی استعمال کر رہا ہے تو سیاستان کس ساتھ تک بجلی استعمال کرتی ہوگا تو جناب اس بارے میں آپ کے خیالات کچھ گلت ہو سکتی ہیں سب سے زیادہ تنقیدہ نیشانہ ہمارے سیاستان ہی بنتی ہیں ہر دور میں ان کی مراد پر سب سے زیادہ تنقید کی جاتی ہے عوامی تاثر یہ ہے کہ وزیروں اور اراکین اسمبلی کو بھی مفتق بجلی ملتی ہیں لیکن حقیقت بلکل اس کے برعکس ہے واقع وزیر کو یوٹیلری بیلز کی مدد میں مہانہ صرف بائیس ہزار روپے ملتی ہیں ان پیسوں سے وہ اپنے موبائل یوٹیلٹی بیلز بلک بجلی گیس اور پانی شامل ہیں اس کے پیسے ادا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ انہیں کوئی رقم نہیں دی جاتی اراکین اسمبلی کو تو یہ پیسے بھی نہیں دی جاتی کہ وہ اپنے گھروں کے بجلی کے بلز ادخد ادا کرتی ہیں یہاں تاکہ پارلی مینٹیرین جن لاجز میں رہتے ہیں ان لاجز میں آنے والے تمام تا خرچہ بھی ان کو اپنی جیب سے اٹھانا پڑتا ہے عزشہ دو ماہ سے عوام پر بلوں کی شکل میں جو بجلیاں گرائی جا رہی ہیں کس نے عام آدمی کی کمر توڑ کر رکھ دیئے کئی لوگوں کا پوری پوری تنخواہ بجلی کے بل میں مد میں ادا کرنی پڑ جاتی ہے بلیتیں زیادہ ہو گئے ہیں کہ ان کو ادا کرنے کے لیے گھر میں موجود بجٹ کے پیسے جو راشن کے لیے رکھے جاتے ہیں ان کو بھی ان بلوں کی استعمال کی مد میں سرکاری خزانے منجمہ کروایا جا رہا ہے اب کی بات ان لوگوں کے بھی نوکابلے برداشت ہو گئی ہے جنہوں نے گھروں میں سولر سسٹم لگوا رکھا تھا ایسے میں کہا جا رہا ہے کہ گھروں میں دس بیس تیس اور چالیس لاکھ سپیر لگا کر سولر سسٹم لگانے سے بہتر ہے وہی ہے کہ کسی سرکاری افسر کو دیکھ کر اپنے بیٹے یا بائی کو واپٹر میں برتی کروا دیا جائے تاکہ ان کو بیزی تو مفت ملتی رہے گی اسی کے ساتھ آپ نے ملپان محبوب سے ہے اپنے بھوڈیچر میں بھوڈ سے یاد کیسی اور جیسے دیکھر میں بھوڈ تب تک لیپ آئے بھٹر لے کے لئے اللہ حافظ